موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ حُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَوْرُدُوا عَبَدَا بے شک قتل امام حسین مؤمنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا اور اس حدیث کی بہترین دلیل اربعین امام حسین ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَهُ اللہم صُلِعَلَى مَحْمَدٍ وَعَلِ مَحْمَدُ وَعَجِلُ فَرَجًا وَشُنَا مَا هُوَ محطرم ناظرین سلام علیکم آج ایس این این چینل کے حوالے سے ہمارا تربیت اولاد کا ایک مختصر سا لسن ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے انسان کی زندگی بلکل ای سی جی کے گراف کی طرح ہے کبھی اوپر کبھی نیچ ہے کبھی اوپر کبھی نیچ ہے اگر گراف سٹریٹ ہو جائے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے تو بلکل زندگی بھی اسی طریقہ سے کبھی خوشی کبھی غم کبھی خوشی کبھی غم کبھی راحت کبھی مصیبت کبھی راحت کبھی مصیبت راحت میں انسان اپنا آپا نہ کھوئے مصیبت میں انسان شکوا لے کے نہ بیٹ جائے اسی کا نام زندگی ہے اللہ کے نیک بندے مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور راحت میں شکر ادا کرتے ہیں یہ دو چیزیں ضروری ہیں کسی نے بڑا چھک آئے کہ لائف ایس ای سکول آف ہارڈ نوکس زندگی جو ہے نا ہارڈ نوکس ہے مصیبتوں پہ مصیبتیں دیتی ہیں لیکن ہر دن انسان کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ضرور اور سیکھنا بھی چاہیے انسان کو زندگی کو غنیمت جانے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے بڑا اچھا کہا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی محنت سے اپنی کاوش سے اپنے آزم سے کوئی نہ کوئی مقام حاصل کرنا ہے اور مقام حاصل کرنے کے لیے انسان خود بلند ہو جانا نہیں ہے دوسروں کو بلند کرنا ہے وہی ہے اصلی مقام جہاں انسان کسی اور کے لیے کچھ کر سکے اور کتنی بھی پریشانی آئے دل کو پرسکون رکھنا ضروری ہے وہی اللہ کے نیک بندے کی پہچانے ایک مرتبہ کہیں پینٹنگ کا کامپیٹیشن ہو رہا تھا کسی یورپین کنٹری میں انہوں نے دنیا بھر کے پینٹرز کو بلائے مصوروں کو بلائے کہا کہ اپنی اپنی تصویر بناو بہترین سے بہترین بناو جو تمہیں اچھی لگتی ہو اور جو اس میں جیتے گا اسے ایک میلین ڈالرز ملیں گے اب دنیا کا بہترین سے بہترین مصور دنیا کا بہترین سے بہترین آرٹیس جو ہے وہاں پہنچا ہر ایک پینٹر نے اپنی اپنی پینٹنگ بنائے کسی نے پرسکون آسمان کا پینٹ بنائے جس میں پنچیاں اڑ رہی ہیں پرندے اڑ رہے ہیں کسی نے پہاڑوں کی پینٹنگ بنائے کسی نے جھرنوں کی پینٹنگ بنائے کسی نے سمندر کی پینٹنگ بنائے کسی نے جنگلات کی پینٹنگ بنائے خوبصورت وادیوں کی پینٹنگ بنائے ایک انظام نے ایک عجیب چی پینٹنگ بنائے جس میں طوفانی طوفان ہے کہیں پیڑ گر رہے ہیں کہیں پتھر لڑک رہے ہیں اور ایسے میں جو ہے نا وہ پینٹنگ کو دیکھ کے آدمی پریشان ہو جائے اس طرح کی پینٹنگ لیکن جب انام پکارا گیا تو اسی پینٹنگ کو انام دیا گیا تو اس پینٹر کو دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے ایک معمولی سا پینٹر اس نے کیا اسی بات توفانی منظر کو اس نے پیش کے اس میں انام کی کیا بات ہے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا اس توفانی ماہول میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے جس کی یہ کھڑکی اس سے ایک بڑا سا آدمی بزرگ سے انسان باہر کا منظر دیکھ کے مسکر آ رہا ہے یعنی مطلب کیا ہے باہری دنیا میں کتنی بھی پریشانی ہوئے انسان کو چاہیے اپنے دل کو سکون میں رکھے اور اللہ اپنے پھروسہ کرے وہ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں وقت و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی